پارلیمان کے حوالے سے بتائیے یہ جو کمیٹی بنی اب اس کی ایک اجلاس بھی ہوا ہے وہاں پر بھی کچھ خاصا محول جو ہے وہ گرم رہا تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ کمیٹی کچھ کر بھی سکے گی یا نہیں دیکھیں آپ مجھے بتائیے روان صاحب جب آپ کو یاد ہے انڈیا میں پارلیمنٹ میں دلی میں پارلیمنٹ پر اٹاک ہوا تو ساری انگلیاں بغیر کے اس انویسٹیگیشن کی پاکستان کی طرف اٹھ گئی تھی لیکن جب پاکستان کی پارلیمنٹ پر اٹاک ہوتا ہے make no mistake about that یہ پارلیمنٹ کی پہنین نہیں ہوئی یہ پاکستان کی پارلیمنٹ پر اٹاک ہوا ہے لوگوں نے ماسک پہن کے بجلی بجھا کے ایک ایک کمرہ کھولنے کی کوشش کی اگر بیرونی چور ہوتا تو وہ تو دروازے توڑ دیتا اس وقت چور کے پاس تو چابیا بھی تھی اور چابیوں سے پوری چار چھرے دروازے کھول کھول کے لوگوں کو ڈھونڈ رہا تھا یہاں تک کہ ہمارا نہاتہ ہمارے مولانا نسیم علی شاہ بنو کے ایم این اے ہیں وہ پہجد پڑھ رہے تھے مسجد میں یعنی چھوپے ہوئے نہیں تھے اور ان کو زمبردستی اٹھا کے لے گے بتمیزی کر کے تو آپ مجھے بتائیں کہ پارلیمنٹ تو چھوڑے کسی بھی پاکستانی کو کسی بھی ٹیکسپیر کو ووٹر کو جس کا بھی وہ ووٹر ہو یہ چیز حضم ہوگی کہ آج اگر آپ پارلیمنٹ پر اٹاک کریں گے کل سپریم کورٹ پر فیزیکل اٹاک ہوگا وہ تو خیرنواز شریف کری چکے ہیں ہائی کورٹ پر ہوگا اس کے بعد اور کیا ہوگا بچے گا کیا اس کے بعد ان کو تو کور کمانڈر ہاؤس انہوں نے ایک سیکنڈ میں اس کو جناح ہاؤس بنا دیا پتہ نہیں گیارہ ستمبر کل گزریا ہم نے تو کوئی فنکشن بھی نہیں رکھا جناح ہاؤس میں لیکن وہ کور کمانڈر ہاؤس وہ پاکستان کی تظلیل تھی لیکن کیا جو آدمی پبلک سکول کے بچوں کو مارت ایک سکول پر اٹاک ہوا تھا اور اس کو جو ماسٹر مائن تھا کاتل تھا کہ میں چھوٹیاں منا رہا ہے مجھے بتائیں کہ کون کون سی توہین پاکستانی عوام کی بتاؤں کہ ہم اٹھ جائیں کیا بنگلدیش پر سانے ہاں جو ہم سے ہمارا ایک انٹوٹ انگر کشمی رہے تو بنگلدیش چو تیلی ہوئے اس کی اس معاملے کو اس ریزولوشن کو مانیں گے اچھا پی ایم ایل این کے لوگوں سے پی ایم ایل این کے لوگوں سے جب ہم یہ بات کہتے ہیں وہ مضمت تو کر رہے لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو غیر شیاسی لوگ تھے ان کو پارلیمان کا راستہ آپ لوگوں نے دکھایا اور یہ اسد کیسے کا ٹائم تھا جب پارلیمان میں ان لوگوں کو داخل کیا گیا تو اب پاکستان تحریکن صاحب کیوں گلہ کرتی ہے ان کے وہاں آنے پر میں بھی اس اسمیلی کا حصہ رہے چکیوں ساڑھے تین سال از ایرزورو ایم اینے جی کون سا دفتر تبرہ میں تین چار کمیٹی رومز کا پتہ ہے اپنی لابی کا پتہ ہے انٹرنس کا رستہ پتہ ہے ہم نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ یہ کمرے کے در ہیں رہ گئی بات یہ جو تانہ مارتے ہیں کہ جی اس کو نچولی اسٹیابیشمنٹ کی بات کریں یا تو پھر کھل کے کہیں کہ ہاں اسٹیابیشمنٹ کیوں ساتھ کو اٹیک کی ہے کیونکہ پولیس نے بولا ہے ہاں میں نہیں پڑتا کہ آدھی راک کو کون آیا ہم نے صرف ایف آئی آرز والے لوگوں آئے ہیں وہ بھی اسمیلی کے باہر سے ہم اندر نہیں آئے اندر جو آئیتے نامعلوم افراد تھے آپ مجھے بتائیں اس کو تو مزاق میں لیا جا رہا ہے اگر خدا نہ خاصتا ہے موساد ہوتی اگر یہ روہ ہوتا اگر یہ سیاہ ہوتا اگر آپ کو اس کی صرف سگنیسکنس پتانے کی کوشش کر رہا ہوں چاہم نے شیر افضل کو اٹھا لیا شیخ فکار اکرم کو اٹھا لیا زین کو اٹھا لیا ہم یہ چھوٹی سی بات تک کیونکہ پی ٹی آئے والے ہیں دو سال سے ہمارے کھا رہے تو تھوڑی اور کھا لیں ہم تو اس نظر یہ اس کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو ریالیٹی کی نظر سے دیکھیں کہ کتنا بڑا سانحہ پاکستان میں ہوا ہے جسٹ رمیمبر کہ آپ کا دشمن بارٹس پہ ہندوستان چوبیس گھنٹے اٹھا رہتا ہے وہ سوتا نہیں ہے وہ تو ہمیشہ گریٹر انڈیا کی بات کرتا ہے تو یہ جو صرف توہین آئین کو تم لوگوں نے پھاٹ کے پھینک دیا کانون کو پھاٹ کے پھینک دیا رہے کیا کیا لیکن اب مجھے بتائیے اب اس پر آگے کا کیا راستہ ہے دیکھئے تحریکن صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں سپیکر یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے پرڈیکشن آرڈر آج جاری کیے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہاؤس کمیٹی بنا دیتے ہیں اور انہوں نے تو آپ لوگوں کو چارٹر آف پارلیمنٹ کی بھی جو ہے وہ تجویز دی ہے کیا ان میں سے آپ کو کچھ بھی قابل عمل لگتا ہے یا آپ کسی بھی لیول پر اس معاملے پر سپیکر کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے جو ہے وہ آئیں گے ہم اس معاملے پر سپیکر کے ساتھ ہر معاملے میں تعاون کر رہے تھے اور ہے آج تیسرا دن ارسٹ کا پہل آ رہی اگر ہمیں ہنگامہ کرنی ہوتی تو ہم پہلے دن ہی سڑکوک کو جام کر دیتے بٹھ ہم نے صبر کیا کیونکہ سپیکر صاحب نے ہمیں ریئی شورنس بھی لیکن نہ پوچھیں بتائیں کہ بے شرمی کی ہر ہاتھ پاہر ہو گئی ہے کل رات کو ہمارے ایم این اے فیصلہ باد سے ساد اللہ اس کی بیگر بیٹی کو اٹھا لیا اور پھر ساد اللہ صاحب کو کولے آنے لگیں کہ آپ نمودار ہو جائیں اور آپ گازی کی ایکسٹینشن کا ووٹ دے دے تو آپ کی بیگر بیٹی آپ کو مل جائے گی تو مجھے بتائیں ایک قدم آگے دس قدم پیچھے سپیکر کس کسی چیز کو کنٹرول کرے گا وہ ہماری ماں و بہنوں خواندوں بیٹوں کو بھی ڈونتا رہے گا ہمارے لیے بس اس کے یہ کام رہ گیا یہ کیا سپیکر ہے کہ یہ آئی سائی کا ہیڈے کے ساتھ دن لوگوں کی گھوچ لگاتا رہے گا سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہر ادارہ اپنا کام کیوں نہیں کرتا اپنے اپنے دائرے میں رہے کہ وطن ہم کیوں نہیں چلا سکتے یہ ہو کیا رہے آچھا تو آپ کے جو ایم این ایز ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں آپ کے ان کو کانٹرک کیا جا رہے آئینی ترمیم کے لیے ان پر دباؤ ڈالا جا رہے ہیں جی ساتھڑے کے لیے ان کو اگر فضل الرحمان صاحب آج تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں کسی بھی extension کے حامی نہیں ہوں ہاں سپریم کورٹ میں جارجز کے اور ضرورت ہے لیکن میں extension کے خلاف ہو جوٹیشیری میں بھی آرمی میں بھی یہ انہوں نے بات کہہ دی تو اگر مولانا صاحب فرض کریں اس بات سے خدا نہ خاصتہ کسی امرجنسی میں مکر بھی جاتے ہیں ہفتے والے دن جب ووٹنگ ہو رہی ہے پھر بھی نون لی کے پاس پانچ ایم ایس کم ہے نیسٹرنٹ کے نظر تو اسی طرف ہے نا کہ کس پر پریشن ڈال سکتے ہیں لیکن یہ بتا دوں یہ چوبیس گھنٹے اور تالیس گھنٹے کی بات نظر آ جائے گی کہ نون لی کتنی ڈیموکرسی کے ساتھ کھڑی ہے بجاری سپیکر کا تو امتحان ہے ہی ہے وہ تو بہت کوشش کر رہے اپنی طرف سے کہ پارلیمان کو سٹرنگتن کیا جائے بکوز یہ بات اس میں کوشش رکھ نہیں ہے رمان یاد رکھئے گا یہ اس نے کہا تھا ہلوری کلنٹرنگ کس نے دی کس تائم دی رستے کس نے بتائی ہے چابیاں کس نے دروازے ٹوٹے نہیں ہیں تالا کوئی نہیں ٹوٹا چابیاں سے سارے دروازے کھلے ہیں تو ہاؤکنڈیلین کی کیسا چورے کچھ چابیوں کا بھی پتا ہے کہ کونسی چابی کہاں لگی ہوتی ہے لائٹے کہاں سے آف کرنی ہوتی ہیں اور پھر کس کمرے میں جا کے لوگوں کو کیسے ڈھونڈنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اب مجھے یہ بتائیے یہ جو وزیراعلا کےپی نے جو بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے افغانستان سے بات کرنے تھے اس پر حکومت یہ کہہ رہی ہے اور وفاقی وزیراعلاق خواہد آصف نے کہا کہ یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا یہ وفاق پر حمل ہے کوئی صوبہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ جا کر کسی ملک سے براہ راست مذاکرات کرے یا بات چیت کرے اب یہ چیزیں جو ہیں وہ وفاق اور خیبر پختونخواہ کے تعلقات کو بڑا خراب کریں لیکن آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار کون ہے کیا وزیراعلاق کو ایسی بات کہنی چاہیے تھی یا ایسی پیشکش کرنی چاہیے تھی ریوان پرابلم یہ ہے پاکستان میں جو جھوٹ بولتا ہے وہ پریزیڈنٹ اور پرائم منیسٹر بن جاتا ہے جو سچ بولتا ہے وہ چیل چلا جاتا ہے ہم اچھے اور برے میں فرق کرتے ہیں صحیح اور غلط میں فرق نہیں کرتے ہیں جو سچ بولتا ہے وہ تو سب کا ہی دشمن ہو گیا ہے انکلوڈنگ عمران خان انکلوڈنگ آئے اب مجھے یہ بتائیے آپ کے لیفٹ سائٹ پر جو سب سے بڑے بورڈر کے در ہیں آپ کا ویسٹر بورڈر جو ہے ایک افغانستان ایک ایران صحیح کون پاگل کا بچہ فورن منیسٹر بن کے یا پرائم منیسٹر بن کے آپ کے دونوں ویسٹر بورڈرز کو اکٹھے انٹاگنائز کرے گا بائیڈن کو خوش کرنے کے لیے اچھا آپ کو جو اب اس پہ یہ تو میری ذاتی سیاسی رائے ہیں میں آپ کو ذرا ایک وہ کیوں نہ بتاؤ ایکنومک رائے پاکستان کچھ پروڈیوس نہیں کرتا نہ ہم ڈال بناتے ہیں نہ ہم پیٹرولیوم ہیں اور نہ ہمارے پاس کیمکلز ہیں مطلب سب ستتر سال سے انڈسٹری چل رہی ہے وہ جو بلڈنگ بیسز ہوتی ہے کسی بھی ایکنومک سوسائٹی کی وہ ہمارے پاس نہیں ہے انڈیا سب کچھ بناتا ہے ٹھیک ہے آپ جب انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کھولیں گے جس طرح ان کی بڑی کوشش ہے کہ امن کی آرشہ کریں تو جو کشمیر میں قتل و غارت ہو رہا ہے بچوں کو رہا ہے خواتین کو اس کو تیک سائٹ پر رکھتے ہیں ہمارے پاس فالتو ڈالرز ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کریں گے تو وہاں سے صرف خریدیں گے بیچیں گے کچھ بھی نہیں اس کے برعکس انڈیا افغانستان اور ایڈان دونوں آپ کے نیٹ امپورٹر تھے صرف افغانستان سے آپ سے آٹھ بلین ڈالر کا سامان خریدت ہم آپ کے پینسل بھی نہیں بند گئی ان لوگوں نے بورڈر بھی بند کر دی تجارت بھی بند کر دی پاکستان کا بزنس سکویز کر دی پاکستان کے لوگ سڑکو پہ آگئے ہمارے سارے ٹیکسٹائل کے آرڈر بند ہو گئے ان لوگوں نے بیڑا خرد کر دیا ہمارا کاش کے علی امین جیسی اکل شباز شریف میں بھی ہوتی بٹی ہے بھٹی جی کو بٹھا دیا الہور میں تخت پر ستارہ ووٹوں کے بعد انکل کو ادھر بٹھا دیا ہے بہن کے سسر کو یہ ملک کے سسر ہی چلاتے ہیں پہلے وہ بریگیڈی ریجاز امجد تھا اب یہ انکل چلا رہے ہیں سسر کیا نا میں ان کا عصاق ڈار صاحب چوریا کر کر کے پاکستان کو ائر فورس کے جہاز ملا کہ ان کو ہمارے سر پر لات کے اکانومی تباہ برباد کر کے ان کو دیپیٹی پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے تو جب ایک ہی نالائق خاندان کے چار پانچ لوگ آپ کی فیڈرل نیول پہ ہوں گے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ فورن پالیسی سنبھالیں گے یہ لوگ سنبھالیں گے سٹیل ملیں یہ لوگ سنبھالیں گے اپنا سکرپ یہ لوگ سنبھالیں گے اپنی چھوگر ملیں آپ نے دیکھی یہ ایپی پیز یہ بجلے کین کی جو کمپینیاں جو ہمارے دن تہارے بجلی بنائے بغیر ہم سے ڈالر وصول کرتے ہیں کیپیسٹری پیمنٹس لیتے ہیں دیو آنسلی تنک اینکی پیبلیٹی ہے کہ یہ فورن ایفیس پر بات کرے تو شکر الحامدللہ کے خان ہے اور اس کی انسٹرکشنز علی امین کو ملتی رہتی ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اپنے گاون میں اپنے نیوز میں اردو میں کیا بڑھوسیوں میں دیکھئے اگر تو پی ٹی آئی کی وفاق میں حکومت ہوتی تو پھر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر علی امین یا عمران خان خود ایسی بات کہتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر صوبے خود یہ کہنا شروع کر دیں یا کل پنجاب کو کہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ مذاکرات کریں گے یا حسین کہے کہ ہم جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کریں گے تو آپ مجھے بتائیے سنیں سنیں جب اسرائیل جیلیگیشن ان جواب ہیں اس کے اسرائیل جیلیگیشن گیا تھا پاکستان سے ایکسپٹس گئے تھے جنرل مشرف کے کچھ لوگ تھے کابینہ کے یہاں سے گئے تھے کیا ان کو فیڈرل گورنمنٹ نے بھیجا تھا ہم تو رکے نائز نہیں کرتے ہیں اسرائیل کو وہ کیسے گئے تھے دوسری بات میہ مانشاہ کو جو گورنمنٹ کا حصہ نہیں تھا فیڈرل نہ پروینشل نہ پنجاب کا ان کو انڈیا کس نے بھیجا تھا رائٹ آفٹر بی او این سی اور تیسری بات آپ مجھے یہ بتائیے اگر اتنی فیڈرل گورنمنٹ کابل فاضل اپنی نوکری کر رہی ایک ہوتی ہے میں آپ کے بات سے جواب دے رہی ہوں میں آپ کے ساتھ چینل کی بات ہی نہیں کر رہی میں کچھ اور کہہ رہی ہوں لیکس کہ ہم غلط ہیں فیڈرل ٹھیک ہے پولیس جو ہے وہ پروینشل سبجک ہے فیڈرل سبجک ہے انٹیریٹ کنٹرول کرتی ہے کہ صوبہ کنٹرول کرتا ہے ہمارا آئی جی کون پوسٹ کرتا ہے اسلام بات کرتا ہے کہ پشاور کرتا ہے اگر آپ کی پولیس بھی فیڈرل سبجک ہے تو مجھے بتائیں کہ اس وقت ساؤتھ کے پی میں آپ کے تمام پولیس والوں نے اپنی چوکیا چھوڑ کے دھرنا کیوں کیا رہا ہے انٹس ہائیوے کیوں بلوک کیا رہا ہے ڈی آ خان کے پولیس میں بنو کی پولیس نے لکی مروت کی پولیس سے کیا کیا کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ٹارگیٹڈ کلنگ ہوتی کسی پولیس والی کی آج بھی لکی مروت میں ہوئی ہے اور تو ایکزاٹ کوڈرنیٹس پتا ہوتے کس کو مارنا ہے کہاں مارنا ہے کیسے مارنا ہے انہوں نے ایک دشتگر سے ایک موٹر بائک پکڑ لی جو فلی کر رہا تھا جو بھاگ رہا تھا اور کچھ گھنٹے بعد وفاق کی کچھ ریپریزنٹیٹیوز کہا کہ موٹر بائک ہمیں دے دی ہے ہماری ہے یہ تیررس کو انہوں نے ادھار میں دی تھی آپ مجھے بتائیں کیا وفاق کو پتا ہے کہ وہ کس آگ سے کھیل رہی ہے ہر جگہ تیلیاں لگا رہی ہے یہ ہماری تیررس امپورٹ ہوئے ہیں یہ کہاں سے آئیں اربو روپے کی بارڈ لگے ویسٹرن بارڈر پہ اسٹرن بارڈر پہ پہنچ کی پہنچ کی بتائیں ایک ورکنگ ریلیشنشپ اب مجھے بتائیں ایک ورکنگ ریلیشنشپ چاہیے ہوتی ہے وفاق اور صوبے کے درمیان معاملات کو چلانے کے لیے تو وہ اس کی آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے باقی ہے سندھ باقی ہے پنجاب خود باقی ہے آپ میری یاد رکھیں بائیڈن کا جو پلان ہے کہ پاکستان کو پانچ سو میں توڑنا ہے وہ کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے بہت یہ تو صوبہ بائی سو بار ٹرائے کریں گے وہ تو آپ پر وہ کہتے ہیں آپ دیکھیں وہ امریکہ والی بات پہ آپ بائیڈن پہ کہہ رہی ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ بائیڈن آپ کی سپورٹ کرتا ہے امریکی سینٹ سے آپ کے لئے قرار دا دیں کانگریس سے وہ وہاں سے قرار دا دیں آپ کے لئے آتی ہیں میں ذرا کلارفائی کرتوں بائیڈن ہمیں ابھی بھی سپورٹ نہیں کرتا ہمیں صرف امریکن کانگریس اس لئے سپورٹ کرتے کہ ان کے ہاتھ اتنے گندے کر دیا بائیڈن نے ایکزیکیٹیو ایکشن سے وہ جریائٹرک ہے وہ فیلڈ لیڈر ہے وہ ایک بیک روم لوکر لیڈر ہے اور اس وقت بائی دو وئی آپ صرف یہ ٹویٹ دیکھ لیں آپ سمجھ جائیں گے کہ میں اشارہ کس طرح کوئی زلمی خلیزات کی آج کی ٹویٹ دیکھیں کہ اس نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا ہے سپسیفکلی کچھ خاص لوگ کے بارے میں کیا کہا ہے آپ کے ہاتھ پہ تھنڈے ہو جائیں گے کہ پاکستان کے سماس کر کے ابھی وہ لوگ ہمیں لاپ مارنے والے ہیں اچھا اس موضوع پہ پھر آپ کو کسی اور بھی دن ہم زحمت دیں گے ابھی تک میرے پاس کیونکہ وقت کم ہے بہت شکریہ شندان گلدار صاحبہ بارے ساتھ موجود تھیں اور اپنی پارٹی کے موقف کے حوالے سے بات کریں دی پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد